السلام علیکم داستان میں خوش آمدید آج ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام بادشاہ کیسے بنے بنی اسرائیل کا نظام اس طرح سے چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور اہنمائی کیا کرتا تھا اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا طرح امتیاز تھا حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سر فراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دی تھی تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق تعلوت کو بادشاہ بنا دیا جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھا چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتا تھا اس پر بنی اسرائیل کو اتراز ہوا کہ تعلوت شاہی خاندان سے نہیں ہے لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں پھر تعلوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائک کیوں کر ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے نتراز کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمعیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی ترجمہ قرآن فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اللہ وسط والا علم والا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تم تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے یہ پارہ دو سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو ستاسی اور اٹھاسی کا ترجمہ ہے چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد چار فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور اس صندوق کو حضرت شمعیل علیہ السلام کے پاس رکھ لیا یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے تعلوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف ملکی انتظام سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج برتی کر کے قوم عمالکہ کے کفار سے جہاد بھی فرما اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تعلوت کو تمہارے بادشاہ بنا کر بھیجا بولے اسے ہم پر بادشاہ ہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسط نہیں دی گئی فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسط والا علم والا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز حارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو جب تعلوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جعلوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے جعلوت بہت ہی قدعور اور نہائیت ہی طاقتور بادشاہ تھا وہ اپنے سر پر لوہی کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن تین سو رتل تھا جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے سفارائی کر چکیں تو حضرت تعلوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جعلوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا یہ شاہی فرمان سن کر حضرت دعود علیہ السلام آگے بڑے جو ابھی بہت ہی کمسن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چڑھا کر اس کی عجرت سے گزر بسر کرتے تھے روایت ہے کہ جب حضرت دعود علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو رستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت دعود مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت دعود مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت حارون علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت دعوت علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت دعوت علیہ السلام اپنی گوپن لے کر صفوں سے آگے بڑھے اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے تینوں پتھروں کو ایک غلائل نمہ گوپن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر تینوں پتھروں کو جالوت کی اوپر پھینکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر تیس جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے پھر حضرت دعوت علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گسیٹتے ہوئے لاکر اپنے بادشاہ حضرت تعلوت کے قدموں میں ڈال دیا اس پر حضرت تعلوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے جالوت کے قتل کھو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت تعلوت کو فتح مبین ہو گئی اور اپنے اعلام کے مطابق حضرت تعلوت نے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا پھر پورے چالیس برس کے بعد جب حضرت تعلوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت دعوت علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور حضرت شمعیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو نہیں ملا تھا آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر ستر برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصب پورے کرتے رہے اور آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے سلطنت اور نبوت کے مرتبوں سے نوازا اس واقعہ کا اجمالی جو بیان ہے وہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سورہ بقرہ پارہ دو آیت نمبر دو سو اکاون میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور قتل کیا دعوت نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا حضرت دعوت علیہ السلام باوجود کے ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے مگر وہ ساری عمر اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے خرد و نوش کا سامان خریدتے رہے اللہ تعالی نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح ہو جاتا تھا ذرہیں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے اللہ تعالی نے آپ کو پرندوں کی پولی بھی سکھا دی تھی حضرت تعلوت کی داستان کی طرح حضرت دعوت علیہ السلام کی زندگی سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک لمحہ میں رائی پہاڑ اور ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے اسی طرح کی مزید داستان اور ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے